بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام ہے آفظ عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج پھر آپ کے سامنے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آذر ہوں آج بات کریں گے فیلڈ تو وہی ہے لیکن آج میں آپ کو لیموزین یا جو پبلک ٹکسی ہے ان دونوں میں فرق بتاؤں گا کام تو تقریباً دونوں کا ایک جیسے یہ لیکن ان میں فرق ہے دونوں میں باقی شروع کرنے سے پہلے جس طرح میں ہمیشہ سے دعا گو ہوں اللہ پاک سے میرے جتنے بھی پردیسی بھائی ہیں جو جہاں کئی بھی ہیں اللہ پاک آپ کو اپنے افس و امان میں رکھے آپ خیر و آفیت سے ہوں اور اللہ پاک آپ کے رزد میں آسانیاں پیدا کرے پھر ایک اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے جتنے بھی نئے ویوئرز ہیں یا جو دیکھنے والے ہیں آپ نے میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے آپ نے شیئر اس لئے کرنا ہے کیونکہ دیکھیں آج گلہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو نکر رہے ہیں آپ کو بتائیں جن کے پاس آر ریڈی امراد کے ڈرائونگ لیسانس ہیں یا جو امراد میں ویزٹ ویزا پہ آ رہے ہیں یا یہاں موجود ہیں تو وہ جو اگر اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں لیموزین میں یا ٹیکسی میں تو یہ انفارمیشن ان کے لئے بہت ضروری ہے باقی آپ سے ریکویسٹ ہی ہے باقی آگے آپ کی مرضی تو چلو شروع کرتے ہیں میں اگر آپ کو پبلک ٹیکسی پہ پہلے بات کروں تو جو پبلک ٹیکسی ہے اس وہ جو ہے کمپنیاں تو یہاں دبائی میں لگ بگا ہیں تو وہ سات کمپنیاں آٹھ میں رکھا لیں تو جو پبلک ٹیکسی ہے وہ آپ کو بتائیں ان کے پاس پبلک ٹیکسی کے پاس یہ ہے کہ یہ ایڈوانٹیڈ ہے کہ وہ کہیں سے بھی کسٹمر پک کر سکتے ہیں کسٹمر جہاں بھی ہو وہ اٹھا سکتے ہیں دبائی میں اور وہ ڈراب کر سکتے ہیں لیکن جو ٹیکسی ہے ان کا یہ ہے کہ آپ کو بتائیں جتنی بھی تقریباً ہے کمپنیاں ان میں آپ کو بتائیں شفٹ چلتی ہے تو یہ شفٹ ان کے چیز چار بج ہوتی ہے تو ان میں تھوڑا جو ٹیکسی میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پارڈنر کو گاڑی دینی ہوتی ہے پھر آپ کا پارڈنر جو ہے اس نے بھی کمپنی بھی جانا ہوتا ہے گاڑی واش بھی کروانی ہوتی ہے اور جو ان کی پیسے بغیرہ ہوتے ہیں جو انہیں آرنگ کی ہوتے ہیں وہ بھی جمع کروانے ہوتے ہیں یہ تھوڑے بہت مسائل ہیں ٹیکسی میں باقی آپ کو بتائیں ٹیکسی والوں کے پاس کریم بھی ہے کریم ایپ جو ہمارے پاس بھی ہے ان لوگوں کے پاس بھی ہے کیونکہ جب کسٹمر کریم بک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک آپشن ٹیکسی کبھی آتا ہے اگر وہ چاہے تو ٹیکسی بک کر سکتا ہے نہیں تو کریم میں اس کے پاس مختلف قسم کے آپشن شو ہو رہے ہوتے ہیں اگر وہ ٹیکسی بک کرنا چاہے ہماری گاڑی میں اگر وہ کمفرٹ ہے ہمیں کریم کا کمفرٹ کا میسج آتا ہے اور ایکزیکٹیو کا میسج آتا ہے اس کے پاس کٹیگری ہوتی ہے اگر وہ جو بھی چوز کرے گا وہ اپنا بک کر سکتا ہے اگر وہ ٹیکسی بک کرنا چاہے تو وہ ٹیکسی والوں کو میسج جائے گا تو وہ جا کے کسٹمر بھی پی کر دے ٹیکسی والے اب جو زیادہ تر جو ٹیکسی والے ڈرائیور ہیں وہ زیادہ جو ارننگ کرتے وہ کریم سے کرتے ہیں ان کو زیادہ میسج کریم کا پڑتا ہے کسٹمر بہت زیادہ رائیڈ ٹیکسی بک کرتے کیونکہ ان کو اس میں ریٹ میں بھی فرق ہے وہ اس کے چارجز کم ہیں بنسبت ہمارے اگر وہ ہماری گاڑی کو بک کریں گے تو ان کو جو رائیڈ ہے تھوڑی مہنگی پڑے گی تو باقی ٹیکسی والوں کا کام بھی ٹیک ہے ان کی بھی یہ ہے کہ ان کو تھوڑے بہت مسائل ہیں جو پارڈنر کو گاڑی دینی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو پیسے جمع کروانے ہوتے ہیں یا کوئی کمپنی جانا ہوتا ہے گاڑی واش کروانے ہوتی ہے تو یہ تھوڑے بہت مسائل ہیں لیکن ارننگ ان کی بھی سیم یہ ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ کمیشن سسٹم ہے آپ کو بتا ہے جتنا زیادہ ارننگ کریں گے اس حساب سے ان کی سیلری آتی ہے تو جو آپ کو بتا ہے تیس پرسنٹ پہتیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ وہ اس حساب سے آئے گی جب آپ جتنے آپ پیسے آرننگ کرنے گے تو یہ تو ہے پبلک ٹیکسی اب اگر ہماری لیموزین کے بات کرے تو ہم جس طرح ٹیکسی والوں کو کوئی بھی ہاتھ کرے گا اگر وہ اس کے پاس کسٹمر نہیں ہے تو وہ پک کر سکتا ہے اور جہاں بھی کسٹمر جانا ہوتا ہے وہ انڈراب کرتا ہے لیکن ہمارا جو کام ہے جیسے یہ جو ہم لیموزین میں ہیں ہماری گاڑیوں کے پیچھے لیموزین تو یہ ہم اوبر کریم پہ بھی چلاتے ہیں یا اگر ہماری کمپنیوں کے پاس ہوتل ہے تو ہم ہوتل سے جا کے بھی کسٹمر پک کر سکتے ہیں لیکن ہم کو جو ہے وہ میسید ہی ہے اگر آپ کو اوبر پہ میسید آئے گا کریم پہ میسید آئے گا اپنے کسٹمر پک کرنا ہے لیکن ہمیں پبلک ٹیکسی کی طرح یہ الاؤ نہیں ہے کہ آپ روڈ بھی کوئی بھی کسٹمر کھڑو آپ کو اس کو اٹھائیں اس کا آرٹی این اگر آپ کو پکڑے گا تو وہ آپ کو فائن دے گا تو یہ نیو ٹریورز کے لیے بہت انفارمیشن ہے کہ آپ نے بہت اتیاز سے کام لینا ہے کیئر فولو کے چلنا یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں بھی ہوتل پہ اگر ہیں تو آپ ادھر اپنے خیال سے اتیاز کرنا ہے اگر آپ نے ایسے کسٹمر اٹھا لی اگر ادھر وہاں آرٹی اوالا ہوا تو آپ کو فائن دے گا کیونکہ الاؤ نہیں ہے آپ کے پاس اوبر کا کریم کا میسید ہوگا تو آپ کسٹمر پک کر سکتے ہیں یا بھی آپ ابھی جنگو بھی چل رہی ہے تو اگر لیموزین کے بات کر رہے تو یہ ہمارا جو کام ہے وہ اوبر پہ ہے کریم پہ لیکن اگر ہمارا اس لیے آسان ہے کہ ہمیں یہ نہیں ہے ہوتا یہ ہماری گاڑیوں میں بھی پارٹنر سسٹم ہے شفٹ بھی ہے زیادہ تر لوگ کی جو لوگوں کے اپنی گاڑی ہیں کئی بھائی جو ہیں وہ اکیلہ چلانا پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ پارٹنر نہیں ہیں تو وہ اپنی مرضی سے نکلتے ہیں اپنی مرضی سے وہ واپس جاتے ہیں روم پہ تو یہ بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ کے مرضی سے آپ نکل رہے ہیں دونوں میں فرق ہے لیموزین میں اور پبلک ٹیکسی میں یہ دونوں میں فرق ہے باقی لیموزین ہماری جو لیموزین ہے اس میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں رائیڈر کے پاس کسٹمر کے پاس بہت زیادہ آپشن ہے آپ کو بتا ہے اگر ہم اوبر پہ اوبر پہ ہو اگر اوبر ایکس بک کرے گا یا اوبر کمفرٹ بک کرے گا تو وہ ہماری گاڑی کو میں سے جاتا ہے اور اس کے پاس اور بھی آپشن ہے ٹیسلا بھی بک کر سکتا ہے اوبر میں ریجسٹر ہے گاڑیاں ٹیسلا بھی ہے بی ایم ڈابل یو بھی ہے مرسی ڈیز بھی ہے اور جی ایم سی وغیرہ بڑی گاڑیاں بھی ہیں تو اس کی اگر اس کو جیسے حساب سے گاڑی چاہیے وہ بک کر سکتا ہے باقی یہ جتنی بھی کٹیگری ہیں یہ یہاں دوبائی میں چلتے ہیں گاڑیاں تو ہمارے پاس جو گاڑی ہے وہ الحمدللہ لیکزز ہے زیادہ تر مسلی جو ہمارے لیموزین ڈرائیور ہیں یا جو انویسٹر ہیں جنہوں نے اپنی گاڑیاں لی ہوئے لیکن ایٹی پرسنٹ لیکزز ہی چلتی ہیں یہاں دوبائی میں لیکن اس کے علاوہ بی ایم ڈابل یو مرسی ڈیز یہ گاڑیاں بھی ہیں ٹیسلا بھی آج کل بہت زیادہ آ رہی ہے ہائی لینڈر بھی ہے پریویا بھی ہے اوڈیسی بھی ہے یہ گاڑیاں سب اوبر کریم پر چل رہی ہیں تو الحمدللہ کام ٹھیک ہے بس میں اس لئے اپنے بار بار جتنے بھی میرے لیموزین ڈرائیور ہیں یا جو پرانے ڈرائیور ہیں جو پرانے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو اس لئے ریکویسٹ کرتا ہوں دیکھیں اگر آپ ہمارے بھائی آپ کو پتا ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے ویزے پہ یا گاڑی اگر آپ انویسٹ کریں تو جو کام اگر اس میں آ چکے ہیں تو ان کو اگر ہم مایوس کریں گے یا ان کو ہم اس طرح کریں گے تو وہ اچھا نہیں ہے باقی رزک اللہ پاک نہیں دینا آپ کو پتا ہے دبائی ایک بہت بڑا سٹی ہے ایک ٹوریسٹ سٹی ہے بہت زیادہ لوگ یہاں آ رہے ہیں اور اس لئے اس کا ہم کو بینیفیٹ ہے ہم کو فیدہ ہے جتنا زیادہ لوگ یہاں آئیں گے رہیں گے ٹور کریں گے سٹی کا آپ کو بتا ہے ٹوریسٹ بہت زیادہ آتا ہے ہر سال اور بہت زیادہ لوگ یہاں آکے آپ کو بتا ہے پرمنٹ رہنے لگ جاتے ہیں تو اس کا فیدہ ہمیں تو الحمدلہ کسٹمر بھی بڑھ رہا ہے یہ بات نہیں ہے کہ کسٹمر کم ہے گاڑیاں بھی زیادہ ہو رہی ہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن جو آر ریڈی ایک آدمی اتنا خرچہ کر کے اگر آ چکا ہے تو پلیز اس کو ڈی موٹیویٹ مت کریں باقی اللہ پاک آپ کے رزق میں بھی اور جو نئے آ رہے ہیں ان کے لئے بھی آسانیہ پیدا کریں یہ میری ہمیشہ سے میں ان لوگوں کے لئے دعا گو ہوں یہ نہیں ہے کہ جو نئے آ رہے ہیں الحمدلہ میں جتنے بھی پرانے ہیں ان کے لئے بھی دعا گو ہوں اور جو ہمارے نئے آ رہے ہیں ان کے لئے بھی اللہ پاک آپ کو اور آپ آپ کی آپ کو حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ باقی